امامت کر رہا ہوں ایک دفعہ بھی واقعے کربلا کو چھیڑا ہو نہ یہاں نہ کہیں اور چھیڑتا ہی نہیں کیونکہ کربلا جیسے واقعات سے اسلامی تاریخ بھری پڑی ہے سیزن چلتا ہے ہمارے ہر چیز کا موسمی بیانات محرم میں کربلا کے واقعات ربی روول میں سیرت پہ آ جائیں گے اور رجب میں مہراج کے سیزن کے حساب سے آج کل مساجد میں بیانات چل رہے ہوتے ہیں تو پھل تو سیزن کے حساب سے ٹھیک ہے لیکن بیانات سیزن کے حساب سے نہیں لوگوں کی جو حالات ہیں ان کے حساب سے بیان ہونے چاہیے اگر کسی قوم میں برائی ہے کوئی خاص قسم کی برائی ہے اور آپ ایک ہی موضوع لے کے چلتے رہے تو وہ برائی کی اصلاح کیسے ہوگی لیکن اس وقت مجھے خیال ہوا کہ تھوڑا سا اس واقعے پہ روشن جا لی جائے اس کی وجہ یہ بنی کہ بہت سے لوگوں کے ایس ایم ایس آ رہے ہیں کہ اس واقعے کو ٹیلی ویژن میں ریڈیو میں اخبارات میں اتنا طور مڑور کے بیان کیا جاتا ہے اور اتنا مبالغہ آ رہی اور کہ صحیح اور حق کا لوگوں کو اس میں امتیاز کرنا مشکل ہو گیا اور ہوا کیا تھا یہ بہت سے لوگوں نے تو اتنی غلط فہمی پھیلا دیئے کہ جن شخصیات پر ایمان رکھنا ان سے عقیدت اور محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے ان شخصیات سے بھی محبت اور عقیدت ختم ہو جاتی ہے اس لیے مجھے ارادہ ہوا کہ آج تھوڑا سا مختصر لفظوں میں میں اس کو کربلا کے واقعات پر جو صحیح تحقیقی واقعہ ہے بیان کرنے کو تو لوگوں نے معلوم نے کیا کیا بیان کر دیا جیسے اس زمانے میں پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھے کہ ویڈیو کیمرے ایجاد نہیں ہوئے تھے کوئی ایسا لائف پروگرام کوئی نہیں بیان کر سکتا کہ امام حسین گھوڑے پہ بیٹھے پھر ایک قدم گھوڑا آگے گیا پھر امام حسین نے دائیں طرف مڑھ کے دیکھا پھر بائیں طرف دیکھا پھر سامنے دیکھا تو یہ اس قسم کے در پروگرام بیان کیے جا رہے ہیں تاریخی واقعات کو انداز سے بیان کرنا جبکہ الیکٹرونک میڈیا کا اس وقت کوئی تصور نہیں تھا یہ بیان کرنا ہی یہ طرز ہی بتاتا ہے کہ بولنے والا جھوڑ بول رہے ہیں مجلس گرم کرنا مقصد ہے حقیقت لوگوں کے سامنے لانا مقصود نہیں ہے تو میں مختصر لفظوں میں انشاءاللہ کچھ تھوڑی سی اس کی حقیقت بیان کروں گا تاکہ پتا چلے کہ مبالغہ آرائی کتنی ہو رہی ہے اس میں اور مجلسے کیسی گرم کی جا رہی ہے اور کوشش کروں گا دوبارہ یہ موضوع چھڑوں نہیں پھر میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت علی کے بیٹے تھے تھے یا نہیں تھے آج کل اسلامی تاریخ سے بھی لوگ کافی حد تک نواقف ہو گئے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن تقریباً شہ مہینے کے بعد حضرت حسن حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئے تھے حضرت حسن بھی حضرت علی کے بیٹے آل رسول میں سے اور بیعت کس کے ہاتھ پہ ہوئے حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ صحیح بخاری اور دوسری احادیث کی صحیح کتابوں سے یہ بات ثابت ہے لوگوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک سوال کیا کہ حضرت آپ کے والد کی جس سے لڑائیا رہی ہیں آپ کے ان کے ہاتھ پہ بیعت ہونے میں زلط اور شرمندگی کی بات لی تو حضرت حسن نے جواب دیا اخترق العارہ علم نار میں دنیا کی زلط برداشت کر سکتا ہوں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا کیونکہ اگر میں بیعت نہیں ہوتا تو مسلمان آپس میں اسی طرح لڑتے رہیں گے اور خلافت پہ جمع نہیں ہوں گے مسلمان حضرت حسن بیعت ہوئے تو حضرت حسن کے ساتھ اور بھی ہزاروں لوگ جو حضرت علی کے حامی تھے وہ تمام کے تمام حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئے اور تمام کے تمام مسلمانوں کا چند نیت تو چھوڑ گئے تمام کے تمام مسلمان ایک خلیفہ اور ایک امیر پر حضرت حسن کی برکت سے جمع ہو گئے اور اس خلیفہ اور اس امیر کا نام کیا تھا بتائیے بھائی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جن کو آج رافضی لوگ مازاللہ گالیاں دیتے ہیں برا بلا کہتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ تمام کے تمام صحابہ بیعت ہوئے چند صحابہ کو چھوڑ کے وہ چند صحابہ کنگلیوں کے ان کے نام گنے جا سکتے ہیں نام بھی بتا جاتا ہوں آپ حضرات کو ایک عبداللہ ابن عمر نمبر دو عبداللہ ابن عباس نمبر تین عبداللہ ابن زبیر اور نمبر چار حضرت حسین جو حضرت حسن کے بھائی تھے یہ چار صحابہ دیگر صحابہ کی نسبت عمر میں کم تھے نوجوان تھے کیونکہ یہ نبی علیہ السلام کے دور میں کم عمر تھے بچپنا تھا ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جب یہ اختلافات ہوئے ہیں تو حضرت حسن جب بیعت ہوئے حضرت معاویہ کے ہاتھ میں تو تمام کے تمام صحابہ بیعت ہوئے سوائے ان چار صحابہ کے دوبارہ نام بتا دیتا ہوں حضرت عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عباس عبداللہ بن زبیر اور چوتھے حضرت حسین کم عمر تھے یہ چاروں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان حضرات کو تلوار کی طاقت سے بیعت پر مجبور بھی نہیں کیا کیوں نہیں کیا اس لیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی لوگ تھے لیکن انہوں نے بیعت سے انکار کو کیا مگر حضرت معاویہ کے خلاف بغاوت نہیں کی کوئی محاف بنانے کی کوشش نہیں کی اپنا الگ تھلگ ہو گئے حضرت معاویہ یہ مختصر مختصر میں بتا رہا ہوں وقت بھی کم ہے اور جو صحیح سلس سے جو باتیں ثابت ہیں تاکہ حقائق کا پتہ چلے یہ ہوا کیا ہے اور اس میں طرقہ کتنا لگایا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم خطیب لوگ کر کے طرقے لگا لگا کے ہمارے ہاں سمپل طریقے سے کوئی چیز پکا کے پیش کر دی جائے مزہ نہیں آتا جب تک ٹیماتر اور وہی کا اس میں طرقہ نہ لگایا جائے صحیح ہے نا تو اس لیے پوشش کر رہا ہوں طرقے کے بغیر آپ کے سامنے رکھ دوں جو حقائق ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے یزید کو ولی آہد بنایا تاکہ مسلمانوں میں بعد میں دوبارہ اس مسئلے میں اختلاق نہ ہو اور یزید کو حضرت معاویہ نے وسیعت کی یہ تاریخی کتابوں سے صحیح سنت سے یہ بات ثابت ہے وسیعت کی کہ چار آدمیوں کا خیال کرنا نمبر ایک عبداللہ ابن عمر کہا کہ یہ بزرگ شخصیت ہے یہ حکومت اسلامیہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اللہ والے آدمی ہیں ان کو اپنے کاموں میں لگے رہنے دو نمبر دو عبداللہ ابن عباس یہ عالم شخص ہیں متبحر فی العلم ہیں یہ اپنے علمی کاموں میں لگے رہیں گے تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے نمبر دین حضرت حسین یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں ان کی فضیلت کو کا اعتراب کرنا اور ان کے ساتھ عدب و اعترام والا معاملہ رکھنا اور چوتھیں عبداللہ ابن زبیر ان کے بارے میں کہا کہ یہ ذرا سیاسی نزاج کے ہے اور ان سے تمہاری حکومت کو خطرہ ہو سکتا ہے مستقبل میں یہ بغاوت کر سکتے ہیں تھوڑا سا ان سے ذرا ہوشیار رہنا بعد میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بغاوت کی بھی اور حجاج بن یوسف کے دور میں آپ کو شہید کر دیا گیا اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ حضرت معاوی رجب انتقال ہوا ہے تو خلاقہ آئی تھی یزید کے ہاتھ میں اور یزید پوری دنیا جو عالم اسلام اس وقت دمشق مصر شام دمشق شام ہی کا علاقہ تھا کوفہ بسرا یہ تمام علاقوں میں مسلمانوں کی جو امیر المومنین اور خلیفت المسلمین جس کے ہاتھ میں سب نے بیعت کی وہ اس کو یزید کے نام سے یاد کیا جاتا ہے مکہ اور مدینہ میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے چاہنے والے بہت زیادہ تھے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ بیعت کے لیے یزید کی بیعت کے لیے امادہ نہیں ہوئے کیوں امادہ نہیں ہوئے؟ واللہ عالم بغاوت بھی نہیں کی لیکن بیعت بھی نہیں کی نہ بغاوت پہ ارادہ نہ بیعت کا اپنا آرام سے تاریخ میں ایک شخص کا نام جس پر تمام موررخین متفق ہیں جو در حقیقت یہودی تھا اس نے اسلام قبول کیا صرف دکھانے کے لیے اس یہودی کا نام تھا عبداللہ بن سبا شہد آپ حضرات نے کبھی نام سنا ہو یہ شخص پہلے دن سے جس دن سے اس نے اسلام قبول کیا ہے قبول کیا ہی نہیں تھا دکھانے کے لیے اس شخص نے پوری کوشش کی کہ کس طرح مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے اور کس طرح ان کی تلواروں کو بے انیام کیا جائے یہ شخص دمش بھی گیا مصر بھی گیا کوفہ بھی گیا تمام مسلمانوں کے شہروں میں گیا اور جا کے یہ بات بتائی کہ دیکھو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد زندہ ہے نبی کے نواسے زندہ ہے نبی کے اہلِ بیت زندہ ہے تو ایک شخص جو نبی کے خاندان کا نہیں ہے وہ ہم پر خلافت کیوں کر رہا ہے حالانکہ شریعت کی تعلیمات یہ ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ مسلمان جب ایک امیر پہ جمع ہو جائے کسی کو خلیفہ تسلیم کر لے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث کہ اس کے خلاف جو بھی خرار ہو فرمایا اس کو قتل کر دو کائنم منکان دو جو مرضی ہوگی تاکہ مسلمانوں کی صفحوں میں اتحاد پر اقرار رہے اور مسلمانوں میں آپ اس میں لرائی نہ ہوگی اسلام میں اتحاد پر اس قدر زور ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا تم پر حفشی غلاب مسلک کر دیا جائے اس کا سر پچھتا ہوا ہو ایسا جس کا جو رافیہ ہی یعنی خبر و خال یہ ہو ڈیزائننگ اس قسم کی ہو مرکتیں تو باپ کی چیزیں فرمایا جب وہ امیر بن جائے کیسا ہی کولا ہو فرمایا اس کی اطاعت کرو اس کی فرما برداری کرو اور اس کے عمل کو اللہ کے حوالے کر دو اللہ خود اس کی گناہوں سے اس کا انتقام لے گا تاکہ مسلمان مکتہ ہی جائیں آپ اس میں تلوانے نہ چلیں یہ عبداللہ بن سبا یہ یہودی تھا جیسے آج تک یہودی مسلمانوں کو لڑا رہے ہیں یہ اسی وقت سے لڑا رہے ہیں اس نے جا کے بغاوت کی فضا قائم کرنے کی کوشش کی اور جا جا کے مختلف ملکوں کا سفر کیا اور لوگوں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رشدار وہ اس بات کے زیادہ لائق ہیں کہ حکومت اور خلافت کے اہل ہوں لہذا ان کے ہاتھ کے بیت ہولی چاہیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں موجود تھے تو آپ کے پاس خطوط آنا شروع ہوئے عبداللہ بن صبح نے کوشش کی لوگوں کو اٹھایا اور بار بار آپ کے پاس خطوط آئے کہ آپ آجائیں کوفہ تشریف لے آئیں ہم آپ کے ہاتھ کے بیت ہوکے یزید کی خلافت سے دسبردار ہو جاتے ہیں صحیح روایات سے ثابت ہے کہ حضرت حسین نے خطوط کا پلندہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھایا اور یہ ثابت کرنا چاہا کہ اگر میں کوفہ چلا جاؤ تو مسلمانوں کی تلواریں آپس میں بے نیام نہیں ہوں گی سب حضرات مجھ پر متفق ہیں تمام کے تمام حضرات مجھ پر متفق ہیں لہذا اگر میرے ہاتھ پر سب حضرات بیعت کر لیں انشاءاللہ لڑائی نہیں ہوگی تلوار نہیں چلے گی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین سے فرمایا کہ آپ ان اہلِ کوفہ کی شرارتوں سے واقف نہیں ہیں انہیں انہوں نے آپ کے والد کو قتل کیا یہ دکھا کچھ اور رہے ہیں حقیقت حال کچھ اور ہے ایسا نہیں ہوگا تلواریں چلیں گی اور اختلافات ہوں گے لڑائی ہوگی اور اس کے نتیجے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے بارہ لمبہ واقعہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ فرمایا کہ میں جا کے لڑوں گا نہیں صرف صورتحال کا جائزہ لوں گا ہو کیا رائے یہ بات خوب اچھی طرح ذہن نشی رکھیے کہ حضرت حسین خلیفت المسلمین کے خلاف تلوار چلانے کے لیے نہیں نکلے تھے وہی بات جانتے تھے نبی علیہ السلام کی حدیث ان کے سامنے تھی کہ مسلمانوں میں آپس مخون بہانہ امیر کے خلاف بغاوت کرنا یہ جرم ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم بن عقیل اسے بھیجا کوفہ میں کہ جاؤ جا کے صورتحال کا جائزہ لیں مسلم بن عقیل جب کوفہ گیا تو کوفہ کے چالیس ہزار لوگ اس کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئے ہیں اور حضرت حسین کو خط لکھا کہ آپ یہاں تشریف لے آئیں انشاءاللہ امن و امان ہے انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس وقت کوفہ میں جو گورنر تھا یزید جو تھے نا یہ تھا یا تھے جو بھی تھا بارال بعض لوگ تھے کہتے ہیں بعض تھا کہتے ہیں بعض حضرت یزید کہتے ہیں بعض لانت اللہ کہتے ہیں ہمیں اس سے بحث نہیں ہے کیا والا تھی اچھا تھا برا تھا نہ ہمارے ایمان کا جزد ہے نہ اس کو اچھا کہنا ہماری کوئی ایمان کا حصہ ہے نہ برا کہنا پہ ہمیں سواب ملتا ہے تو ایک متنازع شخصیت جس کے بارے میں نہ ہم اس سے قبر پہ پوچھا جائے گا اس کے بارے میں کیوں بحث کریں باہر یہ جو یزید کی خلافتی ہے دمشن میں شام میں اور کوفہ کا گورنر اس نے جس کو بنایا تھا جس کو آج کل شیعہ لوگ بہت گالیاں دیتے ہیں ابن زیاد یہ کوفہ کا گورنر تھا اور اس کا گورنری میں یہ سارے کام ہو رہے تھے ابن زیاد نے جب پتا چلا کہ مسلم بن عقیل اپنے ہاتھ پہ حضرت حسین کے لیے لوگوں سے کوئی بیعت کر رہے ہیں تو ابن زیاد نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ جن لوگوں نے بیعت کی ان کو مجبور کیا کہ اپنی بیعت سے دسبردار ہو اور جو دسبردار نہیں ان کو قتل کر کے چوک پل اٹکا دیا اور مسلم بن عقیل جو تھے حضرت حسین کے بھتیجے ان کو بھی قتل کر دیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دوران سفر کا آغاز فرما چکے تھے ان کو نہیں اطلاع تھی کہ مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا ہے اس زمانے میں میڈیا اتنا تیز نہیں تھا کہ ادھر بٹن دبایا اور ادھر خبر پہنچ گئی خبر پہنچتے پہنچتے وقت لگ جاتا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اور صرف حالات کا جائزہ لینے کے لیے یہ میں جل جلی باتیاں کمپلیٹ کر کے پھر بتاتا ہوں کہ ہمیں سبب کیا ملتا ہے اس سے زیادہ لمبی چھوڑی انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ مجھے عادت بھی نہیں ہے بولا بھی نہیں جا رہا حقیقت بتا ہوں آپ سے آپ سے دیکھ رہے ہوں گے مولی صاحب کی زبان بھی لڑک رہی ہے یہ محرم کے قصے اور محرم کی کہانیاں ایک جو چلے ہیں نا ہمارے ہاں ہمیں میرے بھائی نہ ہمارا ایسا مزاج ہے نہ ہم نے آقابر سے کبھی سنا میں نے یہ کربلا کا واقعہ اپنے بزرگوں میں کسی سے پوری زندگی میں ایک دفعہ بھی نہیں سنائے اس لیے کہ ہزاروں واقعات ہیں ایک تاریخی واقعات ہوئی ہے اسلام میں ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے اہل خانہ کو لے کے اپنے بیوی بچوں کو لے کے رشداروں کو لے کے عورتوں اور بچوں کو لے کے کوفہ کی طرف نکلے صرف اور صرف حالات کا جائزہ لینے کے لئے کہ لوگوں کی اکثریت اگر میرے ساتھ ہے تو میں بیعت کرلوں گا اگر نہیں ہے تو میں مسلمانوں میں تلوارے میں چلے دوں گا بلکہ میں بھی یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرلوں گا حالات کا جائزہ لینے کے لئے نکلے جب ابن زیاد جو کوفہ کا گورنر تھا اسے پتا چلا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سفر کا آغاز فرما چکے ہیں اور عراق کے قریب پہنچ چکے ہیں تو اس نے اپنے کمانڈر جس کا نام عمر بن سعب بہت مشہور شخصیت ہے اس کمانڈر کو فوجے دے کے بھیجا اور کہا کہ حضرت حسین کو کوفہ میں اندر آنے سے روک دو کیونکہ مجھے ڈر ہے جب یہ آئیں گے تو مسلمان نبی کے نواسے کو دیکھ کر عقیدت میں جوش میں ان کے ہاتھ پہ بیعت ہونا شروع ہو جائیں گے اور اس سے میری حکومت کو خطرات لائق ہونے کا لائق ہو سکتے ہیں جبکہ حضرت حسین کا ایسا کوئی ارادہ نہیں دھو عمر بن سعب نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کئی مقامات پہ لشکر کو حضرت حسین کے لشکر کو روکنے کی کوشش کی حضرت حسین بار بار اسے یہ باور کراتے رہے کہ میرا مقصر لڑائی نہیں ہے لیکن چونکہ گورنر کا یہ آرڈر تھا کہ حضرت حسین تو کوفہ میں داخل نہ ہونے دیا جائے تو کربلا کے میدان میں آکے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو روک دیا گیا اور عمر بن سعب کی فوجوں نے چاروں طرف سے حضرت حسین کے جو لشکر تھا اس کو گھیر لیا اور یہ بات خوب یاد رکھیں شیعہ مورخین بھی اس پر متفق ہے کہ حضرت حسین عورتوں اور بچوں کو لے کر آئے تھے جو جنگ کے لیے آتا ہے وہ عورتوں اور بچوں کو لے کر نہیں آتا جو بغاوت کے لیے آتا ہے وہ عورتوں اور بچوں کو لے کر کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی بغاوت کے لیے کھڑا اور لیڈیز کو لے کے جا رہا ہوں تو عورتوں اور بچوں کو لے جانا یہ امن کی علامت ہوتی ہے اللہ ہی ہمارا مقصد نہیں آپ کی بہنیں تک اس میں موجود تھی اہلِ بیت سب موجود تھے اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب کربلا کے میدان میں پہنچے ہیں تو عمر بن سعب نے آپ کو آگے جانے سے روک دیا اور کہا کہ جب تک امیر کی طرف سے حکم نہیں ہوگا ہم آپ کو آگے جانے نہیں دیں اور جتنے بھی فقہ ہم ہو اور رخین ہے جتنے بھی فقہ وہ اس بات پر متفق ہے کہ عمر بن سعب اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت زیادہ اکرام کیا اہلِ بیت کا بہت زیادہ اکرام کیا کھانا کینا بند نہیں کیا اکرام کے نظرات کا کہ نبی کے نقوب مسلمان تھا اور یہ بھی آدھ رکھیں عمر بن سعب یہ وہ شخصیت ہے جسے بولایا گیا تھا میدانِ جن سے یہ اس وقت رومیوں کے خلاف جہاد میں مشغول تھا جب اسے بولایا ہے ابن زیاد نے کہ حضرت حسین کے لشکر کو روکو اس نے وہاں سے تحریر بھیجی کہ میں نہیں آسکتا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا راستہ روکنا یا ان کے سامنے تلوار لے کر کھڑے ہو جانا اس کی مجھ میں طاقت اور جررت نہیں ہے نہیں یہ کام نہیں کرسکتا بہت دباؤ ڈالا گیا بہت دھمکیاں دی گئیں اس کے بعد یہ آمادہ ہوا واپس آنے پر وہ کیا دھمکیاں تھی کیا دباؤ تھے وہ اتنے اہم چیز نہیں ہے جس پر روشنی آلی جائی بارال جب یہ آیا اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت اکرام کیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بابر کرایا کہ میرا مقصد لڑائی جھگڑا نہیں ہے میں سے صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے جا رہا ہوں تو اس کے بعد اس میں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مذاکرات ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تین نکٹے سامنے رکھے پہلا نکٹہ تو یہ رکھا کہ ٹھیک ہے اگر امیر کی طرف سے مجھے کوفہ میں داخلے کی اجازت نہیں ہے تو میں واپس مدینہ جانے کے لیے تیار ہوں نمبر ایک نمبر دو اگر یہ اس پہ راضی نہیں ہو اس پہ بھی راضی نہیں ہو تو میں سیدھا دمش جا کے یزید کے ہاتھ کے بیعت ہونے کے لیے بھی تیار ہوں لیکن میں بیعت اگر ہوں گا تو ڈائرک خلیفہ کے ہاتھ کے بیعت ہوں گا عراب کا جو گورنر ہے ابن زیاد جس کے بارے وشور تھا لٹیرہ چور شرابی میں اس کے ہاتھ پہ بیعت نہیں ہوں گا مقصد تو خلیفہ کے ہاتھ پہ بیعت ہونا ہے تو میں دمش جا کے یزید کے ہاتھ پہ برائراز بیعت ہوں گا اس گورنر کے ہاتھ میں بیعت ہونے کے لیے تیار نہیں ہوگی اور تیسری تیسرا مطالبہ یہ رکھا کہ اگر انتم دونوں شقوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہونا مجھے مدینہ واپس جانے دیتے ہو تمہیں ڈر ہے کہ میں بغاوت کروں گا یہی ڈر ہے کہ مدینہ واپس جانگا تو بغاوت کروں گا میں یا تمہیں یہ ڈر ہے کہ میں میں یزید کے ہاتھ کے بیعت ہوں گا تو گورنر کی بیزتی ہے اس میں تو تیسری شخص جس کے لیے میں تیار ہوں وہ یہ کہ میرا راستہ چھوڑ دو اور مجھے ترکیوں کے خلاف رومیوں کے خلاف جہاں دھو رہے ہیں محاذ پر مجھے وہاں جانے دو میں ساری زندگی محاذ جنگ پر گزارتے گزارتے وہاں شہید ہو جاؤں گا شہید ہو جاؤں گا وہاں پر تو تمہیں کسی قسم کی بغاوت کا ڈر اور خوف نہیں رہے گا یہ وہ تین پوائنٹ ہیں حضرت حسین نے جو سامنے رکھے جن کو تقریبا تمام محقق موردخین احتمام سے بیان کرتے ہیں اس میں کہیں بھی لڑائی نہیں ہے مسلمانوں کے خلاف اس میں کہیں بھی بغاوت کا انصر نہیں ہے تو میں جاؤں گا رومیوں کے خلاف لڑوں گا اور لڑوں گا امیر الممین کے ماتحت ہو کے جب ایلچی یہ خبر لے کر ابن زیاد کے پاس آیا گورنر کے پاس تو ابن زیاد ان تین نکات سے بہت خوش ہوا اس نے کہا کہ یہ اچھا ہوا کہ ہمارے ہاتھ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خون سے رنگین ہونے سے بچ گئے یہ تینوں نکات بہت اچھے ہیں اس وقت ایک بدبخت عبداللہ بن سبا کے چھوڑے ہوئے ایجنٹ آج تک موجود ہیں جس بدبخت کا نام تاریخ میں تمام محققین ذکر کرتے ہیں شمر ذل جوشن نام بھی ایسا کرشنوالا نام ہے پتہ نہیں مسلمان تھا آگے نہیں تھا شمر ذل جوشن تو اس بدبخت نے ابن زیاد کو مشورہ یہ دیا کہ دیکھو اگر تم یزید کی نگاہوں میں خلیفہ کی نگاہوں میں بڑے بننا چاہتے ہو تو خلیفہ کو اسی سے خوش ہوگا کہ خلیفہ کی بغاوت کا جس میں ذرا سے بھی امکان ہو جس اس کو بھی قتل کر دیا جائے لہذا تمہارے اس اقدام سے یزید خوش نہیں ہوگا ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو اللہ جانتے ہیں لیکن اس نے یہ مشورہ دیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تمہارے لئے مستقبل میں خطرات بن سکتے ہیں خطرہ بن سکتے لہذا آپ بہر صورت ان کو مجبور کرو یہ نہیں کہا کہ قتل کرو ان کو ان کو پتا تھا کہ یہ قتل پر کبھی بھی آمادہ نہیں ہوگا مسلمان تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے خون سے کوئی مسلمان اپنے ہاتھ رنگین کرنا نہیں چاہتا تھا کہا کہ اگر تم نے ان کو چھوڑ دیا اس میں تمہاری بہت بڑی بیزتی ہے کوفہ والے کہیں گے کہ حضرت حسین یزید کے ہاتھ پہ تو بیعت ہونے کے لئے تیار ہے مگر اس بدبخت کے ہاتھ کے بیعت ہونے کے لئے کوئی بھی تیار نہ ہوا تمہاری جو سیاسی ساکھ ہے وہ خراب ہوئی رائے گی جیسے آج کل سیاسی رنمہ چاہتے ہیں اس کو اپنے ساتھ ملاو ورنہ خیر کہا کہ ان کو جارے نہ دو بلکہ ان کو زبردستی اپنے ہاتھ کے بیعت پر مجبور کرو قتل کا ارادہ نہیں بیعت مجبور کرو اپنے ہاتھ کے ابن زیاد اس کی باتوں میں آگیا اور اس نے ایک لشکر بھیجا اسی بدبخت کو بھیجا شمر ابن زیجوشن کو کہا کہ عمر ابن ساتھ کو خط لکھ کے بھیجا کہ عمر ابن ساتھ کو کہو کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو زبردستی اس بات پر مجبور کرے کہ وہ میرے ہاتھ پر کوفہ میں آکے بیعت ہو جائیں زبردستی قتل وقتل کا نہیں زبردستی اگر وہ بیعت پر نہیں ہوتے تو ان کے خلاف تلوار اٹھائیں جن کرے جن کر کے ان کو مجبور کیا جائے تاکہ میرے ہاتھ کے بیعت ہیں اور اگر عمر ابن ساتھ اس کام کے لیے تیار نہیں ہوتا تو عمر ابن ساتھ کو قتل کر دو جب عمر زل یہ جو تھا شمر زل جوشن یہ آیا ہے کربلا میں تو عمر ابن ساتھ تھا یہ سمجھ گیا کہ اب یا تو مجھے حضرت حسین کے خلاف جن کرنی پڑے گی اور ان کو بیعت پر مجبور کرنا پڑے گا ورنہ مجھے بم دھماغے سے اڑا دیا جائے گا آج کل تو بم دھماغے سے اڑاتے ہیں اس زبانے میں تلوار سے اڑا دیا جائے گا لہالا اس نے حضرت حسین رسی اللہ تعالی عنہ کو مجبور کیا اور کہا کہ حضرت میں اپنے ہاتھ رنگین نہیں کرنا چاہتا اہلِ ویعت کے خون سے بہت زور لگایا اس نے کہ آپ براہِ مہربانی آپ اس ابن زیاد کے ہاتھ پہ بیعت ہو جائیں ورنہ میری زندگی کو بھی خطرہ ہے اور اس میں جو ہے بہت مسائل کھڑے ہوں گے حضرت حسین رسی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نہیں فرمایا اگر میں بیعت ہوں گا تو ڈائریک امیر الممنین کے ہاتھ پہ بیعت ہوں گا اس بدبخت کے ہاتھ پہ بیعت نہیں ہوں گا مقصد امن ہے تو امن اس طرح بھی ہو سکتا ہے جب دیکھ لیا کہ حضرت حسین رسی اللہ تعالی عنہ کسی بھی طرح آمادہ نہیں ہوئے تو بلاخر اس نے جنگ کا ارادہ کیا اور تلوار اٹھانے کا ارادہ کیا اور نو محرم جمعرات کا دن تھا جس دن جنگ کے لئے تیاری شروع کیے حضرت حسین رسی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اہل بیعت سے فرمایا کہ دیکھو یہ تو کسی صورت میں آمادہ نہیں ہو رہے اور مجھے تقریباً یقین ہو چلا ہے میں بیعت کرنے کے لئے تیار تو ہوں گا نہیں بیعت ہونے کے لئے جس کے نتیجے میں مجھے تقریباً یقین ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا جب حضرت حسین رسی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات کی ہے تو آپ کے اہل خانہ رونا شروع ہو گئے حضرت زینب رسی اللہ تعالی عنہ آپ کی بہن تھی سگھی بہن وہ بھی روئی تو تاریخ کی جو مستند روایات ہیں ان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اہل خانہ کو آواز پست کرنے کا حکم دیا سمع میں آرہی ہے بات اسلام میں نوحے کرنا چیخ چلا کے رونا یہ گناہ کبیرہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں پر لانت فرمائی ہے جو روتے ہوئے گریوان چاپ کرتی ہیں سینہ پیٹتی ہیں اور آوازوں کو بلند کرتی ہیں اور فرمایا کہ یہ دن ہمارے لئے آزمائش کا دن ہے لہذا عبادت میں مشہور ہو جاؤ شیعہ مہردخین نے خود ہی بات لکھی ہے کہ نو محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل کیا پانی تھا تو غسل کیا نا نہیں آری سوئے بات وہ کہتے ہیں پانی بند ہو گیا ایک ہفتے سے اور کھانا بند ہو گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا ایسی کوئی بات نہیں ہے پانی موجود تھا کیونکہ کربلا میں جہاں یہ ٹھہرے تھے پانی کی نہر میرا خیال ہے آج تک بھی موجود ہے وہ جو وہاں سے گزرتی ہے دریہ ہے بلکہ مقاعدہ تو نہ پانی بند ہوا میرے بھائی نہ روٹی بند ہوئی کچھ بھی بند نہیں ہوا کھانا پینا الحمدللہ موجود تھا سب چل رہا تھا غسل کیا نماز اور تلاوت میں مشہور ہو گئے راہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی خواب میں اور آپ اللہ علیہ وسلم نے آپ کو شہادت کی خوشخبری سنائی بری خبر نہیں سنائی شہادت کی خوشخبری سنائی سمجھے آگئے ہیں انہی بتایا کہ یہ منحوظ دن ہوگا تمہارے لئے اور شہادت تو مبارک دن ہوتا ہے مسلمان کے لئے شہادت سے بڑھ کر کون سا دن ہوگا دس محرم جنہ کا دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کیا گیا اور حضرت حسین حوالے کیا جائے مسلم بن عقیل جو حضرت حسین کے بھتیجے تھے ان کی اولادیں بھی جنگ میں موجود تھیں اور ان کے والد چونکہ شہید کر دیئے گئے تھے غصے میں تھے وہ لوگ تو انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جتنے بھی اہل بیعت میں جوان مرد تھے حضرت حسین کی تمام اولادیں جوان تھی اس وقت جوان اولادیں اور جتنے بھی اہل بیعت کے جوان مرد تھے عورتوں کو ہٹا کے جتنے مرد تھے ان تمام مردوں نے حضرت حسین کا محاصرہ کیا اور کہا کہ جب تک حضرت حسین ہمارے اندر خون کا ایک قطرہ بھی موجود ہے ہم دشمن کو باویوں کو حضرت حسین تک پہنچنے نہیں دیں گے اور ایک ایک کر کے شہید ہو گئے کتنے تھے وہ اس میں دو طرح کی روایات ہیں ایک روایت میں تیرہ ہے ابن عصاد کی روایت اور جو زیادہ سے زیادہ روایت ملتی ہے وہ بہتر افراد بہتر جوان مرد حضرت حسین کے ساتھ تو بہتر کے بہتر جوان مرد شہید ہو گئے آخر میں حضرت حسین اکیلے رہ گئے تو پھر حضرت حسین کی طرف کون بدبخ بڑھا اس میں عمر بن عصاد کا نام نہیں ہے کمانڈر نہیں تھا جو بھی تھا بارحال اس نے بھی پوری کوشش کی کہ ان کو پہلے گرفتار کیا جائے قتل نہ کیا جائے اس لئے روایت میں آتا ہے پہلے آپ کا ہاتھ کاتا اس نے ہاتھ پہ وار کیا بازو پہ پھر بائیں بازو پہ وار کیا اس طرح جسم پہ وار مختلف کیے تاکہ آپ گرفتاری پیش کر دیں مگر آپ نے گرفتاری نہیں دی جس کے نتیجے میں اس بدبخت نے جو بدبخت تھا مسلم تھا غیر مسلم تھا منافق تھا یہودی تھا ظاہرہ کسی مسلمان کی اولاد نہیں ہو سکتا اگر مسلمان تھا بھی تو ایسا بدبخت کے اس کا اسلام ہونا نہ ہونا برابر ہے اس بدبخت نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر قلم کیا اور اس کے بعد یہ سر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک اس نے کوفہ پہنچایا یقین دھیانی کرانے کے لیے کہ حضرت حسین کو ہم نے قتل کر دیا ہے حضرت حسین کا سر بھی پہنچایا اہلِ بیت تھے اس وقت خیموں میں موجود گل میں حضرت زینب بھی اور چھوٹے بچے جوان مرک قمان قتل کر دیا جائے جن کی تعداد تقریباً بہتر اور جتنے افراد باقی بچے تھے ان کو عزت اور احترام کے ساتھ ابن زیاد کے پاس پہنچا دیا ایک بات اہم ہے یہاں پہ اس وقت حضرت حسین کے ایک جوان بیٹے باقی رہ گئے تھے زین العابدین جن کو علی اکبر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یہ چونکہ بیمار تھے لہذا ان کو قتل نہیں کیا گیا یہ شیعہ خود اس کے محترف ہیں اور حضرت حسین کی پھر آگے جتنی اولاد چلی ہے وہ امام زین العابدین ہی سے چلی ہے اس سے دو باتیں پتہ چلی نمبر ہے یہ جو آج کل حسینی سید مارکیٹ میں اتنے اویلیبل ہیں یہ جالی ہے کیونکہ حضرت حسین کے صرف ایک بیٹے زندہ رہ گئے تھے کربلا میں ایک بیٹے سے میرے بھائی اتنے نہیں ہو سکتے کیا خیال ہے میرا خیال ہے سمجھ میں نہیں آری بات ہر آدمی حسینی سید بنا ہوا ہے دوسری بات یہ پتہ چلی کہ اس فوج نے اس کا خیال کیا تھا کہ جو بیمار ہے اس پہ تلوار بولو بھائی نہ اٹھائی جائیں بیمار تھے اس پہ ان کو چھوڑ دیا تلوار صرف انہی پہ اٹھائی ہے جو لرمے والے تھے تو یہ جو ایک قصہ بیان کیا جاتا ہے ظلم و ستم کی ایسی یقیناً اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہو سکتا کہ نبی کے نواسے کا خون ہوا ہو اس میں کوئی شک نہیں ہے اور جس نے قتل کیا وہ دنیا کا سب سے بڑا اس وقت روح زمین پر اس سے بڑا بدبق دنیا میں کوئی نہیں تھا اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے لیکن میرے بھائی جس طرح قصے سنا سنا کے طرقہ لگا لگا کے واقعے کو بیان کیا جاتا ہے اس طرح واقعہ ہے نہیں پانی بند ایک شیعہ بیان کر رہا تھا کربلا کا واقعہ ان کا مقصد ہے عوام کو رولانا کیونکہ بیچاروں کے پاس پورے سال کرنے دھرنے کے لیے کچھ ہوتا نہیں ایک محرم ہی ہوتا ہے جس میں کربلا کا واقعہ سنا سنا کے خود بھی روتے ہیں پبلک بھی روتی ہے اگر یہ محرم کر میں کربلا ہی چھین لیا جائے تو بیچاروں کے پاس کچھ بچے گا نہیں عوام میں نے کی کس موضوع پر کس موضوع پر بیان سنے گی تو کوئی بیواؤں کے حقوق یا یتیموں کے حقوق یا کوئی یہ تو بیچاروں کے لغت میں ہے ہی نہیں نماز روزہ زکاة کچھ نہیں ہے کربلا ہے جس سے پورا دین چل رہا ہے بعض لوگا دین ربی الول سے چل رہا ہے بعض کا کربلا سے چل رہا ہے تو ایک آدمی جو تھا اس نے امام حسین کا واقعہ سنانا تھا اور چھوڑے یہ واقعہ میں حضف کر دیتا ہوں بات کافی لمبی ہو جائے گی پھر بعد لوگوں اتراز بھی ہوتا ہے اس سے خیر تو حضرت حسین اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح شہید کیا گیا اور اہل بیت تمام کے تمام کو لے جایا گیا ابن زیاد کے پاس یہ امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالیٰ جب یہ ابن زیاد کے پاس پہنچے ہیں تو ابن زیاد نے کے سامنے انہوں نے بہت اونچی زبان میں بات کی اور کہا کہ بدبخت تو نے جو کچھ کیا وہ ایک ایسا کام ہے یعنی نبی کے نواسے کے خون سے ہاتھ رنگین ہو جانا اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے تو جب بہت زیادہ انہوں نے اس کے سامنے آواز اونچی کی تو ابن زیاد غصے میں آیا اور ارادہ کیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے اس وقت عورتوں اور بچوں کا اس دور میں بھی احترام کیا جاتا تھا حضرت زینب جو حضرت حسین کی بہن تھی انہوں نے ابن زیاد کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ بدبخت تولے نبی کے نواسے کو تو قتل کر دیا ہے اب کیا تو مزید اپنے ہاتھ نبی کے آل سے کے خون سے جوہاں رنگین کرنا چاہتا ہے ابن زیاد نے جب یہ جملہ سنا تو اپنے قتل کے ارادے سے باز آ گیا اس کے بعد حضرت یزید کو جب پتا چلا ہے تو یہ تمام اہلِ بیت اور حضرت حسین کا سر مبارک دمش پہنچایا گیا تمام شیعہ موررخین اس پر متفق ہیں آپ کسی شیعہ سے پوچھیں ان کی کتابوں میں دیکھنے کہ یزید نے جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک دیکھا ہے تو اس نے جو اپنا گورنر تھا اراد کا یہ کوفہ کا گورنر جس کا نام ابن زیاد ہے اس پر لانت بھیجی اور کہا کہ اللہ ابن سمیہ پر لانت کرے ابن سمیہ اس لیے کہا کہ عرب جب کسی کو گالی دیتے تھے تو ماں کی طرف منصوب کرتے تھے باپ کی طرف منصوب لی کرتے تھے اس لیے کہ یہ اس کی علامت ہوتی اس کے باپ کا پتہ ہی آج انگریز منصوبی ماں کی طرف کرتا ہے باپ کا کی طرف پتہ نہیں ہوتا تو یزید نے کہا کہ اللہ ابن سمیہ پر لانت کرے اور کہا کہ مجھے کچھ کرنے کے لیے اس سے کم بھی کچھ کیا جا سکتا تھا میں اس پر راضی نہیں تھا اس کے بعد اس نے جتنے اہل بیت تھے تمام کو عزت اور احترام کے ساتھ رکھا اور مدینہ منورہ عزت اور اکرام کے ساتھ روانہ کیا اب رہا یہ مسئلہ کہ یزید اس قتل میں شریک تھا یا نہیں تھا بہرحال یہ کیونکہ اس کی دور حکومت میں یہ کام ہوا ہے اور ابن زیاد کیونکہ اس کا گورنر تھا لہذا بہت سے علماء یزید کو بھی لانتان کرتے ہیں کیونکہ اس کے گورنر نہیں یہ کام کیا ہے اور بعض علماء یزید کا دفاع کرتے ہیں کہ اگرچہ گورنر نے کیا ہے مگر گورنر نے یزید کی اجازت سے یہ کام نہیں کیا تھا حقیقت کیا ہے اللہ یزید کو قیامت میں پگرے گا یا نہیں پگرے گا میرے بھائی ہمارا کیونکہ ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہے وہ جانے وہ لوگ جانے تو یہ وہ واقعہ ہے جو کربلا کے نام سے موصوم ہے اور اس کو بڑا چلا کر بیان کیا جاتا ہے اس واقعے کی سے زیادہ حقیقت نہیں یہ یقیناً بہت بدبختی کی بات ہے اچھا یہ بھی یاد رکھئے اس واقعے کے بعد جو کوفہ کا گورنر تھا ابن زیاد اس کی عزت معاشرے میں کم ہوئی اور کچھ وقت کے بعد وہ گورنری سے دسبردار ہو گیا زلیل ہو کر مر گیا واللہ واللہ کیا ہوا پھر اس کے ساتھ تو اس کے بعد جہنا جہاد ہوتا رہا ہے الحمدللہ آج تک ہو رہا ہے یہ وہ واقعہ ہے مختصر الفاظ میں میں نے آپ کے سامنے کربلا کی حقیقت کو بیان کی ہے جو صحیح سنسل ثابت باقی بیان کرنے والے معلومی کیا کچھ شروع کر دیتے ہیں اس کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ چونکہ بغاوت پر ڈٹے رہے تھے تو حجاج بن یوسف کے دور میں حجاج بن یوسف نے عبداللہ بن زبیر نے چونکہ مکہ میں خلافت کا اعلان کیا تو حجاج بن یوسف نے مکہ پہ چڑھائی کر کے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا قتل کر دیا یہ ہے اسلامی تاریخ کا وہ ایک اہم پہلو جس کو آج کربلا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور اس میں فضول کہانیاں فضول قصے آپ ٹیلیویجن کے سامنے بیٹھ جائیں ویردے دو دو گھنٹے پھر پانی بند پھر زینب آئی پھر زینب گئی پھر وہ آئے پھر وہ گئے مجھے تو نام بھی یاد نہیں ہے کون آیا کون گیا پھر یہ نہیں ملا پھر وہ نہیں ملا ایسے ایسے واقعات بیان کیا جاتے ہیں میرے بھائی جب حضرت حسین کا سر دیکھا اور دیکھا کہ میری دور حکومت میں یہ کام ہوا ہے تو تین دن تک یزید اور اس کے اہل خانہ نے ماتم کیا ہے کیا کیا ہے بولو بھائی کیا کیا ہے ماتم کیا ہے صحیح ہے نا سینہ پیٹا ہے کس نے پیٹا یزید اور اس کے اہل خانہ نے حضرت حسین کے جتنے ماننے والے اور اہل خانہ تھے کسی نے اونچی آواز سے رونے کی بھی کوشش نہیں کیے اس ظلم پر لہذا جو حضرت حسین کے ماننے والے ہیں وہ آج تک خاموش ہیں اور جو یزیدی ہیں وہ آج تک روتے پیٹھتے اور سینہ بولو بھائی جس کا ماننے والا ہوتا ہے اسی کی اتباہ کرتا ہے ہی نہیں کرتا تو آج تک وہی پیٹ رہے ہیں جنہوں نے جنہوں نے کیا ہے یزید کے بارے میں ہے کہ وہ کیونکہ اس کے دور خلافت میں اتنا بڑا جرم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نواسے نبی علیہ السلام حضرت حسن حسین سے اس قدر محبت کیا کرتے تھے مجھے تو حقیقت ہے کہ یہ واقعہ سناتے ہوئے اپنے جذبات پر قابو نہیں رہتا جو اس لئے میں واقعات کی اکثر پہلو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں جہاں وائرس آنے کے امکانوں وہ ڈیلیٹ یہ ایسے نبی علیہ السلام کے نواسوں کے واقعات ہیں ظاہر ہے انسان کیسے جذبات پر قابو رکھے جو ہے نا میں جب یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان کی تاریخ پڑ رہا تھا بیان کے لئے جو صحیح اسنات سے ثابت ہے تو حقیقت یہ ہے کہ پڑھتے ہوئے اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پا رہا تھا میں سوچ رہا تھا میں عوام کے سامنے کیسے یہ صرف یہی بات کہ حضرت حسین کا قتل ہوا ہے میدان کربلا میں یہی بات مسلمان کو رولانے کے لئے کافی ہے تو بڑی مشکل سے میں نے سوچا کہ میں آج کسی طرح جذبات پر قابو رکھے جلی جلی اس کو سمیت سمیت کے بیان کروں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کتنی تھی حضرت حسین و حضرت حسین سے نبی علیہ السلام میں ایک مرتبہ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے یہ محبت اس لئے بھی بتا رہوں گے تاکہ آپ بھی اپنے پوتے نوازوں سے محبت کیا گرے خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین و حسین کو مسجد کے دروازے پر دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اتنا نرم ہو گیا بچوں کو دیکھ کے محبت انسان کی بھڑتی ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عربی خطبہ جو ہوتا ہے ایک تو ہماری تقریر ہوتی ہے ایک وہ خطبہ جس کو سننا واجب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خطبہ چھوڑ کے گئے اور حضرت حسن حسین کو اٹھا کے لائے اور ممبر پر بٹھایا اور خطبے میں فرمایا صدق اللہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ فرمایا اللہ نے سچ کہا تمہاری مال اور اولاد تمہارے لئے فتنہ ہے فرمایا دیکھو میں اللہ کے ذکر میں مشغول تھا لیکن اس اولاد کی محبت نے مجھے خطبے سے بھی غافل کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اپنے نوازوں سے محبت کیا کرتے تھے حضرت حسن اور حضرت حسین ان دونوں حضرات نے بیس مرتبہ بیت اللہ کا پیدل حج کیا ہے کتنی مرتبہ تو میرے بھائی جو حسین کے ماننے والے ہیں ان کو اسی قسم کے کام کرنے چاہیے ماتم کرنا یہ حسین کے دشمنوں کا کام ہو سکتا ہے حسین کے عاشقوں کا کام نہیں ہو سکتا اگر آپ اجازت دیں تو میں حضرت حسین کے دو چار تھوڑے تھوڑے واقعہ طور سنا ہوں سنانے کا مقصد صرف تاریخ پر متعلق کرنا نہیں ہے آپ کو حسینی بنانا مقصود ہے اگر یہ کام کریں گے تو حسینی بنیں گے نمبر ایک حضرت حسین نے ماتم نہیں کیا سبر کی تلقین کی نمبر دو حضرت حسین نے بیس مرتبہ پیدل حج کیا ہے اور ہمارے ہاں کئی لوگوں پہ حج فرض ہو چکا ہے ایک دفعہ ہوای جہاز میں بیٹھ کے بھی حج کرنے کی توفیق نہیں ملی تو جو جس پہ حج فرض ہو اور ایک مرتبہ بھی بیت اللہ کا حج نہ کرے وہ حسین ہی نہیں ہو سکتا حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خاص بات جس کو معلقین ذکر کرتے ہیں بہت زیادہ وہ تھی سخاوت بلکہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن حسین کو جنت کی بشارت دی اور حضرت حسن کے بارے میں بشارت دی فرمایا اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے میری اس اولاد کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہوں میں سلو کروائے گا حضرت علیہ حضرت معاویہ مسلمانوں کے دو گروہ تھے حضرت حسن کے ذریعے دونوں میں دونوں کے گروہوں میں سلو ہوئی ہے تو مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد کی کوشش کرنا یہ کس کی سنت ہے بولو بھائی حضرت حسن حسین کی اور اختلافی باتیں کر کر کے صحابہ کو گالیاں دے دے کے اختلاف پیدا کرنا ماز اللہ اور انتشار پیدا کرنا ایک دوسرے کے عقابر کو گالیاں دینے سے بتاؤ پیدا ہوتا ہے یہ انتشار پیدا ہوتا ہے کھلے عام مجالس میں ابو بکر کو گالیاں دی جا رہی ہو عمر ابن خطاب کو گالیاں دی جا رہی ہو رثمان غلی کو گالیاں دی جا رہی ہو اور توقع یہ رکھی جائے کہ ملک میں آمن ہوگا شیعہ سلی بھائی بھائی بن کے رہیں گے تو میرے بھائی یہ یہ صرف کہنے کی باتیں ہو سکتی ہے ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتی بھائی بھائی بنانے کے لئے کچھ کام بھائی چاری ہی جیسے کرنے پڑتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ تم ان بتوں کو گالیاں نہ دو کیونکہ تم ان کے بتوں کو گالیاں دوگے تو تمہارے رب کو یہ گالیاں دینا شروع ہو جائیں گے لہذا بتوں کو گالیاں دینا چھوڑ دو ہمارا قرآن ہمیں اس قدر اتحاد کی تعلیم دیتا ہے کہ ان کے بتوں کو گالیاں دینے سے روک رہے ہیں تو ہم ان کے بت کو اگر بڑا نہیں کہہ سکتے تو کوئی ہمارے ان صحابہ کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جہاد تو میرے بھائی ان کو گالیاں دینا یہ کس قدر حرام اور کس قدر گناہ ہوگا اور اس سے کیا ملک میں اتفاق اور اتحاد کی امید کی جا سکتی ہے کہ ایسی حرکتوں سے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت معاویہ کو خلیفہ برحق نہیں سمجھتے تھے مگر اس کے باوجود اس لیے حضرت معاویہ کے ہاتھ کے بیت ہوئے تاکہ مسلمان ایک خلیفہ پر متحد ہو جائیں اور مسلمانوں کی تلواریں آپس میں نہ چلیں تو جو شخص حضرت حسن حسین کے راستے پر چلنے والا ہوگا وہ مسلمانوں کو متحد کرنے کی باتیں کرے گا توڑنے اور تلواروں کی باتیں نہیں کرے گا آپس میں خود دارنے کی باتیں نہیں کرے گا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت ایک مرتبہ حضرت حسن نے دیکھا کہ ایک شخص آج حسین ہی بہت ہے لیکن سخاوت نظر نہیں آئی ہر آدمی کا شدر انہ تب حضرت حسین سے جا کے مل رہا ہے جس کو دیکھو سید حضرت حسین تو اور حسن جس میں سخاوت نہیں ہے وہ سید نہیں ہو سکتا واقعی سب کچھ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد ابراہیم علیہ السلام میں سخاوت کی قرآن بار بار بیان کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی تمام اولاد میں سخاوت یہ خون میں شامل ہوئی ہے تو یاد رکھو جس کے خون میں سخاوت نہیں ہے وہ سید نہیں ہو سکتا جو چاہے ہو یہ خون میں منتقل ہوئی ہے سخاوت نبی کی اولاد میں حضرت حسن رسی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص اپنے باہ میں ایک شخص ہے جو اس کے سامنے بھوکا کتہ بیٹھا ہوا تھا یہ شخص روٹی کے ایک لکمہ خود کھاتا ہے اور ایک لکمہ کتے کو کھلا رہا ہے باغ میں حضرت حسن نے اس سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو اس نے کہا کہ ایک جانور میرے سامنے کھڑا ہے میں خود کھاؤں اور وہ مجھے للچائیوی نگاہوں سے دیکھوں میری غیرت یہ برداشت نہیں کرتی میری غیرت برداشت نہیں کرتی کہ میں کھاروں اور کتہ مجھے للچائیوی نگاہوں سے دیکھے لہذا میں نے کھانے میں اپنے ساتھ اس کو بھی شریک کر لیا وہ شخص کا غلام غریب آدمی مالک نے ایک دو روٹی دی ہوگی کھانے کے لیے اس میں سے آدھی کتے کو کھلا رہا ہے حضرت حسن نے کہا کہ اگر یہ شخص اس جانور کا اتنا خیال کر سکتا ہے اور اس میں غیرت ہے تو مجھے اس سے زیادہ غیرت کا اور صحاوت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا اور کہا کہ تُو کس کا غلام ہے اس نے بتایا فلاہ کا حضرت حسن اس کے پاس گئے اور اس کو غلام کو خرید کے آزاد کیا اور وہ پورا باق خرید کے اس غلام کے حوالے کر دی یہ ایک واقعہ نہیں درجلوں واقعات ہیں ایسے میں ابھی سنانا شروع کروں گا تو وقت ختم ہو جائے گا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو طلاق دی چار بیوییں تھی نا یہ بات بھی ذہن میں رکھے ہیں حضرت حسن حسین دونوں چار چار بیوییں رکھتے دیں خلقہ راجدین میں کسی کی بھی ایک بیوی نہیں تھی سب کی چار چار اور صحابہ میں کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں جس کی ایک بیوی ہو تو صحابہ کا راستہ دو دو تین دن بیویوں والا ہے ساری زندگی ایک بیوی والا راستہ صحابہ کا راستہ نہیں ہے ہمارا یہ راستہ ہو سکتا ہے صحابہ کا نہیں بس یہ اتنا ہی کافی ہے زیادہ ہو جاتا ہے برداشت سے لوگوں کی باہر ہو جاتا ہے معاملہ تو یہ صحابہ کی سنت ہے حضرت حسن کا کی ساری زندگی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ مصروف کون ہوگا فجر کی نماز کے بعد بیٹھتے تھے ذکر اللہ کے لیے اشراق تک ذکر اللہ میں مشغول رہتے تھے ذکر اتنا کرتے تھے عبادت رات کی علم علم اپنی اولاد کو علم کے راستے پر لگایا اور فرماتے تھے کہ تم علم حاصل کرو اس لیے کہ آج تم چھوٹے ہو کل تمہیں قوم کا مختدہ اور رہبر بننا ہے بیس مرتبہ تید الحج اور جنگوں میں شرکت علیدہ ان تمام چیزوں کے باوجود بیویاں کتنی آج سارا دن گھر میں پڑے رہتے ہیں کرنے دھرنے کا کوئی کام ہوتا نہیں ہے پھر بھی کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے باقی سارے کاموں کے لیے گل فرینڈ سے باتیں کرنے کے لیے ٹائم ہے پیسے بھی ہے گل فرینڈ کو موبائل خرید کے دیں گے تاریخ روٹ سے شابنگ کرائیں گے بیوی رکھ کے عزت اور تمام کے ساتھ اس کو کھلانے کی صلاحیت آج کے مسلمان میں ختم ہو گئی ہے گل فرینڈ رکھنے سے پہلے کوئی نہیں دیکھتا کہ مہنگائی ہے یا نہیں ہے شادی کرنے سے بنے رہے ہیں وہ مہنگائی بہت ہے بھائی بیوی نہیں افورڈ کر سکتے تو میری آخر گل فرینڈیں کہاں سے افورڈ ہو رہی ہیں بھائی خیر یہ ایک الگ موضوع ہے اس کا بھی تعلق ہے یہ حضرت حسن حسین سے تو حضرت حسن نے ایک زوجہ کو طلاق دی تو طلاق دینے کے بعد تاکہ اس کی دلشکنی نہ ہو آج ہمارے ہیں طلاق دینے کے بعد دھکے بے کے نکالا جاتا ہے اور اس کا سارا جہیز بھی قبضے میں رکھ لیا جاتا ہے حضرت حسن نے طلاق دی تو سو باندیاں سو باندیاں دیں اس کو اور دس ہزار دینار اشرفیہ سونے کی ہوتی تھی اس زمانے میں آج کل تو نوٹ ہوتے ہیں نا کافز کے جب گورنمنٹ کہہ دے یہ موطل تو ان کو چائے میں ڈبو ڈبو کی بھی نہیں کھا سکتا اس قابل بھی نہیں ہے وہ اورجنل مال ہوتا تھا سونے اور شہد کے مٹکے سو اتنا مال دے کے بھیجا جب اس زوجہ کے یہ سارا مال ملا تو اس نے کہا کہ مطاون قلیل مطاون قلیل فی حبیب مفارق فرمایا جس محبوب سے جدائی ہو رہی ہے اس محبوب کے مقابلے میں یہ بہت تھوڑا ہے یہ مال ہے لیکن جس بڑی شخصیت کے نکاح سے نہ محروم ہو گئی اس کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں تو حضرت حسین نے جواب میں فرمایا حضرت حسن نے جب یہ قاسد نے یہ پیغام پہنچا ہے حضرت حسن نے فرمایا اگر میں نے طلاق بائم نہ دی ہوتی نکاح ختم نہ کیا ہوتا تو میں رجوع کر لیتا اس سے اس زمانے میں یہ تھا کہ طلاق دے دی تو دے دی آج کل ایسا ہوتا ہے دیتے ہیں پھر غیر مقلدین کے پاس جا کے حلال کروا کے لیاتے ہیں اس کو سمجھا ہے یہ نا بات اس سے میرے بھائی بیوی حلال نہیں ہو جاتی طلاق کلاشنکوف کی گولی کی طرح ہے چل گئی تو اب کوئی مولوی اس کو نکال کے باہر نہیں لگا سکتا مولوی کا کام بیویوں کو حلال کرنا جس نے تین طلاقیں بیوی کو دے دی تو وہ سمجھ لو بم دھماکہ آپ مار دیا اس نے صحیح ہے نا اب کسی مولوی کے پاس جا کے اس کو حلال کرنے کی اگر کوشش کی تو بیوی حلال نہیں ہوگی یوں سمجھے کہ زنہ کو آپ حلال کر کے کرنا شروع کر دو گے زنہ کو زنہ سمجھ کے کرو کم گناہ ہے اور زنہ کو حلال کا لیبل لگا کے کرو تو اس میں کفر کا خطرہ ہے تین طلاقیں اگر دے دیئے ایک وقت میں دی ہو یا مختلف اوقات میں دی ہو تو بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی یہ بات خوب ذہن میں رکھیں اس لئے طلاق دینے سے پہلے انسان کو سو دبا سوچنا چاہیے بہرحال تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو سیرت ہے اس میں صحاوت ملے گی آپ کو یتیموں کی کفالت ملے گی بے وغان سے نکاح اور شادیہ ملے گی آپ کو اس میں اور حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں برد باری قوت برداشت جب حضرت حسن کو شہید کیا گیا ہے تو حضرت حسن کا جب جنازہ اٹھا تو خلیفہ جو تھا مروان وہ رو پڑا جنازہ دیکھ کر کسی نے کہا کہ تُو زندگی بھر ان کی مخالفت کرتا رہا ہے اور آج ان کو دیکھ کے روتا کیوں ہے تُو ہمیشہ ان کی مخالفت سوچے ڈر دھائیں گے وغاوت نہ کرنے رو کیوں رہا ہے ان کو برا بلا بھی کہتا تھا تُو زندگی میں تو خلیفہ نے کہا کہ میں ایک ایسے شخص کو برا بلا کہتا تھا جس میں برداشت کے قوت پہاڑ سے بھی زیادہ تھی یہ جذبات سے مغلوم ہونے والے نہیں تھے ایسے شخص کو میں برا بلا کہتا تھا جس میں برداشت کی طاقت پہاڑ سے بھی زیادہ تھی بردباری اور برداشت آج ہمارے معاشرے میں برداشت نہیں ہے ایک بم پھٹتا ہے تو بم سے اتنا نقصان نہیں ہوتا احتجاجم جتنی دکانیں جلا کے نقصان ہو جاتا ہے تو حسین کو ماننے والے احتجاج میں دکانیں نہیں جلاتے سبر اور برداشت سے بولو بھائی کام لیتے ہیں حضرت حسن میں کتنی قوتیں برداشت تھی ایک دفعہ حضرت حسن کو خلیفہ برا بلا کہہ رہا تھا تو جھگلا ہونا تھا حضرت حسن سے خلیفہ کی ناک نکلی تو خلیفہ نے ناک جلت سیدھے ہاتھ سے صاف کی حضرت حسن نے دیکھا کہ یہ غلطی ہے فوراں فرمایا کہ ناک الٹے ہاتھ سے صاف کرنی چاہیے یعنی یہ اس کی علامت ہے کہ اس موقع پر بھی نصیحت کا آپ نے موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا وہ حیرام ہوا کہ یہ کس قدر بردبار ہے اور کس قدر ان میں قوتیں برداشت ہیں تو میرے بھائی آج ہماری قوم برداشت سے باہر ہو گئی برداشت والی پولیسی جہاں پھٹنا چاہیے وہاں پھٹتے نہیں ہیں پھٹو جاتے ہیں ادھر یہ چینل پھر تبدیل ہو جاتا ہے پھر واپس جالا مشکل ابھی آپ نے دیکھا ہوگا امریکی یہ جو کندھار اپریشن شروع ہے امریکہ میں یہ ادھر افغانستان میں کندھار اپریشن شروع ہے بردیس کی خبروں کو اچھالا گیا ہے کہ آخری اپریشن ہو رہا ہے پہلے ہلمند اپریشن شروع آخری تو اپریشن شروع ہونے کی خبریں تو آئیں ختم ہونے کی کوئی خبر مارکیڑی میں آئی نہیں شروع تو بہت دھوم دھام سے یہ ہلمند اپریشن آخری مارکہ باون ملکوں کی فوجیں ہلمند پہ ائر اٹیک شروع کیا اور ہلی کوپٹروں سے اس کا نتیجہ کیا نکلا یہ خبر پی گئے ایسے پی گئے پتہ ہی نہیں ہوا تو بھائی اس لئے کہ مارکہ آئی ہے تو وہ خبر ہی مارکیڑ سے ڈیلیٹ ہو گئی ہے صحیح ہے ونڈوز ہی فارمیٹ کر دی گئی ہے اس کے بعد کندھار اپریشن کی باری آئی تو کندھار اپریشن جب شروع کیا گیا ہے تو اپریشن ابھی شروع ہونے لگا تھا کہ امریکہ کی ایک پوری بٹالین جو ہے نا وہ اپریشن کے لیے اپنے بیس سے نکلی ہے تو کسی سر پھرے پتھان میں جا کے ایک ٹرک بمزب یعنی ایک افغانی نے کیا کیا ہے کہ باروس سے بھراوا ایک ٹرک دور لے کے کھڑا باتا ہو وہ موقع دیکھ رہا تھا یہ نکلے اور میں پھٹ ہو جا کے تو جیسے یہ ان کی جو بٹالین نکلی ہے یہ چار پانچ دن پہلے کی امت اخبار بی بی سی تمام میڈیا والوں نے اس کو دیا کیونکہ اتنی اہم یعنی بیچارے چھپا نہیں سکے اس کو اتنے بڑا نفصان ہوا تھا تو وہ پتھان میں ٹرک ڈریور لے جا کے بھیڑے دیا اس نے تو اس میں الحمدللہ اتنے امریکی قتل ہوئے اور مرے کیسے ہیں کہ زمین کھوڑ کھوڑ کے کمبختوں کی لاشوں کو نکالے امریکیوں کی اور خبر آئیے چھے امریکی حالات تو چھے کا مطلب چھے سو تو انشاءاللہ ہو گئی لازمی تو میرے بھائی حضرت حسین کا راستہ یہ والا ہے سمجھنا رہیوں نہ باتے ہیں جس نے اسلام کو غالب کرنا ہے اور جامے حضرت حسین کا راستہ حضرت حسین بھی شہید ہوئے تو جو شہید نہیں ہو رہا یا شہادت کا جذبہ جس میں نہیں ہے اسلام کی خاطر تو وہ حسین کے راستے پر نہیں ہو سکتا جس میں شہادت کا جذبہ ہے وہی حضرت حسین اور حسین کے راستے پر ہو سکتا ہے تو میں آج نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ اسلام کی سربلندی کیلئے لڑو باون ملک تمہارا انتظار کر رہے ہیں افغانستان میں اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک ملک کو جا کے تباہ کرنا کتنا مشکل خام تھا اللہ نے تمام ملکوں کو جمع کر دیا افغانستان میں لاغے جمع کر دیا جو دنیا کا کمزور ترین ملک ہے کمزور ترین ملک اور خدا کی قسم جہاں تک میرا مطالعہ ہے آج تک تاریخ میں کسی ایسے طاقتور اور کمزور کا مقابلہ نہیں ہوا میرا جہاں تک مطالعہ ہے ممکن ہے ہوا لیکن میرے سے نہیں گذرہ ایک طرف اتنا کمزور مسلمان اور ایک طرف دشمن اتنا طاقتور بدر میں بھی تین سو تیرہ اور ہزار کا کوئی تو تناسب تھا نا تین سو تیرہ تھے ایک طرف ہزار تھے کچھ تو تناسب تھا غزمہ اہد میں بھی کچھ تناسب تھا بڑی بڑی جنگیں ہوئے کچھ لیے کچھ تناسب تھا لیکن میرے بھائی باون ملک کی فوجیں اور دوسرے طرف طالبان جن کی نہ کم منظم باقاعدہ فوج ہے جن کی پاس نہ ہوائی جہاز ہے نہ ہیلی پاکٹر ہیں اور نہ بڑے بڑے مزائر ہیں جو روٹی کھانے کے لیے چندہ کرتے ہیں بچارے روٹی کے لیے چندے ہوتے ہیں جن کے ایسے پتھانوں نے افغانوں نے لگان دے رکھی ہے باون ملکوں کو خدا کی قسم وہ ملک میں اپنے ملک سے محبت ہم سے زیادہ کرتے ہیں ہمارے ہاں پاکستان سے محبت کے دادے تو ہیں حب الوطنی آپ کو صدر صاحب سے بھی نظر نہیں آئی گی کھانے کے چکر میں وہ بھی ملکوں وہ لوگ اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں جیسے زبان سے اتنا نہیں کہتے جتنا عمل سے انہوں نے دکھایا اپنے ملک کی حفاظت ہم سے زیادہ کرتے ہیں اور میرے بھائی اسلام کی خاطر لڑتے ہیں کل میں نے بی بی سی میں بڑا عراف سنا ایک امریکی فوجی کا بیان آیا اس امریکی فوجی کو لائیو انٹریویو اس سے لیا گیا وہ کہیں کسی وہاں چھت پر چڑھے کے مزائر تیار کر کے اس نے کہا کہ ہم یہاں بہت شدید مصیبت میں ہیں کیوں مصیبت میں اس نے کہا کہ ہم تو لڑ رہے ہیں لیکن جس قوم سے ہمارا مقابلہ ہے یہ موت کے لیے لڑ رہی ہے یہ لڑتی ہے مرنے کے لیے لہذا ہم اس سے جنگ نہیں دیس سکتے اور امریکہ امریکہ کے جو جرنل ہے اس کا بیان ہے اخباروں میں بقاعدت چھپا ہے جس کو ریٹائر کر دیا ہے بیچارے کو اس کا بقاعدت بیان چھپا ہے اس نے کہا کہ ہمیں تربیت دی گئی ہے قتل و غارت کی ہم دکپن سے قتل سیختے ہیں ہمارے کانو مارنا ہے قوم کو لوگوں کو مارنا ہے ہمارا لیکن اس نے کہا اس کے باوجود ہم افغان جنگ نہیں جیس سکتے کیوں نہیں جیس سکتے اس کے الفاظ ہے اس لیے کہ ہم نے وہاں دیکھا ہے کہ خدا افغانوں کے ساتھ ہے اس کے یہ الفاظ ہے امریکہ جنرل کے الفاظ کیا ہیں کہ خدا اس جنگ میں کس کے ساتھ ہے بولو بھائی افغانوں کے ساتھ ہے ہمارے ساتھ نہیں ہے لہذا میں اوبامہ کو مشورہ دیتا ہوں اس کے الفاظ ہیں کہ افغانستان سے امریکی فوجیں نکلوالیں ورنہ یہ روز کٹ کٹ کے مرتے رہیں گے تو میرے بھائی آج بھی کربلا الحمدللہ گرم ہے افغانستان میں کربلا کا میدان آج بھی گرم ہے جس لئے میرے بھائی حضرت حسین سے محبت کا جو دالے دار ہے وہ جائے اور امریکہ کو لگام دینے کی کوشش کرے تو یہ کام کرنے کا ہے سیدہ اور باقی سارے کام حلیم حلیم یہ ہے نا یہ دو نمبر لوگے یہ کام ہیں حلیم کی بے گئے ہم فراتِ یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے اتنے گھلے اتنے گھلے رستم کے ساتھ ہی ہو گئے فراتِ یار کا مطلب ہوتا ہے فرات کا مانا جدائی یار محبوب کو کہتے ہیں محبوب کی جدائی میں اور محبوب کی یاد میں بتاؤ آدمی گھل کے پتلا ہوتا ہے یا موتا ہوتا ہے ایک بس سوال کے بعد میں اتنا بھیان فتم کرتا ہوں بتائیں میرے بھائی آپ محبوب کی یاد میں پتلے ہوں گے یا موٹے ہوں گے آج تک کوئی ایسا دیکھا محبوبہ کو یاد کر کر کے روتا رہتا ہے اور موٹا ہو رہا ہوں روز بروز چائنا بھی ایسی محبوب کی قسم ابھی تک نہیں بنا سکا ہے چائنا اچھیس بنا لیتا ہے ایسا محبوب مارکیٹ میں چائنا بھی نہیں لا سکا چائنا بھیان فتم کرتا ہے جو روز بروز نبی کے عشق میں موٹے ہو رہے ہیں اور حسین کے عشق میں موٹا ہو رہے ہیں روز بروز تو شائر کہتا ہے ہم فیراتِ یار میں یار کی جدائی میں گھل گھل کے پتلے ہونے کے بجائے ہاتھی ہو گئے آج کل کے محبوبہ کے ہم فیراتِ یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے اتنے گھلے اتنے گھلے رستم کے ساتھی ہو گئے یعنی اس طرح پہلوان جیسے ناڑا ایک ربی الاول کے مہینے میں جلوس نکلتے ہیں نبی کی یاد میں ان جلوسوں میں اس ٹیسٹ پہ بیٹھنے والے دیکھ لیں ان کا وزن چیک کرائیں آپ جا کے تراغوی ٹوٹ جائے گا بولے گا بھائی اس کا ایک سو بیس کلو پہ ایک سو پچاس کلو سے کم آپ کو کوئی نہیں نکلے گا تو ان کا لکھ سے وزن کرائیں تمام جسم کی بوڈی کا وزن ایک طرف تو ان کا وزن یہ نبی سے محبت کے دعوے دار ہیں آج تک میرے بھائی ان میں شہید بھی خود بخود بیٹھے بیٹھے ہی ہوتے ہیں بیٹھے 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 ہی بم پھٹے گا شہید ہو جائیں گے تو شہادت کے لیے بھی کچھ جاؤ کرو کفر سے لڑو جاؤ کشمیر میں لڑو انڈیا سے لڑو جا کے جاؤ افغانستان میں امریکہ سے لڑو جا کے تو کچھ شہادت کا وزن بھی تو آئے نا تو میرے بھائی محبوب کا وزن نبی کی یاد میں جلوس نکالے جا رہے ہیں اس سے میرے بھائی ملک کا امن خراب ہو رہے ہیں دہشتگردوں کو بم پھارنے کا موقع کیوں دیا جائے وہ دیکھتے ہیں اتنے لوگ جمع ہیں تو بم پھاریں گے اتنے لوگوں کو جمع نہ دبل سواری پر قابندی لگ رہی ہے دو آدمی کھٹے نہ ہو اور ہزار آدمیوں کے کھٹا ہونے پر کوئی پر نہیں ہے ملک میں ہر سال ہنگانے ہوتے ہیں بم پھٹے ہیں اور کتنے تاجروں پر قرونہ روطہ کا نقصان ہو گیا حکومت کو چاہیے سب سے پہلے جلسوں پر اور یہ دھرنوں پر قابندیہ لگائیں چاہے بار ربی روگل کے جلسے ہو چاہے محرم کے جلسے ہو صحابہ کے دعا میں اس قسم کے نہ کوئی جلوس نکلا کرتے تھے نہ اس قسم کے کوئی جلسے ہوتے تھے اور آج کل تو عجیب حساب کتاب شروع ہو گیا ہے ربی روگل میں نبی سے محبت میں بریک ڈانس شروع ہو گیا ہے باقاعدہ پہلے تو سمپنگ سادہ ناشتے تھے نا اسلامی ناشتے سے کہتے تھے ناتے پڑ رہے ہیں ناشتے ہیں میں ناشتے نہیں دکھاؤں گا دل تو کر رہا ہے میں دکھاؤں تھوڑا سا دل تو کر رہا ہے میں تھوڑا سا دکھاؤں لیکن آپ لوگ پھر بات میں مزاک اڑائیں گے تو ربی روگل کو باقاعدہ پہلے تو ناتے پڑ پڑ کے ناشتے تھے ایک ہمارے دو سے بڑی اچھی نقل اتارتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بڑا اچھا دانس نکالا ہے تو ناشتے ہیں اور اب باقاعدہ بریک ڈانس شروع ہو گیا ہے سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا تماشا ہے بھائی یہ نبی کی یہ ناشنا گانا گوئیوں کی طرح میراسیوں کی طرح میرے بھائی میراسیوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے مراسی جو تھے نا یہ ایک نیچ نسل کی قوم ہے خاندان ہے ہمیشہ گانے بجانے والے ہوا کرتے تھے ان نیراسیوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے تو چھوڑ دو یہ کونڈے مونڈے یہ حلیم کی دیگے اور یہ ربیل اول کے حلوے مانگے چھوڑ دینے چاہیے میرے بھائی یہ بات ہے ہمارے نبی ستائیس مرتبہ گھوڑے کی پشت سوار ہوگے میدان جنگ میں لرے ہیں ہمارے نبی کو حلوے کھانے کی فرصت نہیں تھی نہ ہمارے نبی نے حلوے کھائے ہیں میدان جنگ میں ایک دن کھانا ملتا تھا ایک دن بھوگا رہتے تھے اور میدان جنگ میں جیناب صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی تمنہ کیے جو نبی کا عاشق ہے وہ ربیل اول کے حلوے مانگے چھوڑے اور یہ ناچنا گانا مراسیوں کی طرح چھوڑے سب سے پہلے اپنا ویٹ کم کرے تاکہ دیکھنے سے نظر آئے کہ نبی کا عاشق ہے واقعا اتنا زیادہ ویٹ نبی کے عاشق کا نہیں ہو سکتا اور دوسری بات یہ کہ کفر کے خلاف اپنی صلاحیتیں خرش کرے اللہ تعالی ہمارے ملک میں آمن پیدا فرمائے اور جو حضرت حسن و حسین کی صحیح تعلیمات ہیں ان تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحانہ اللہ ویحاملی کا نصر اللہ علیہ ویلہ اللہ